اس کے اندر سے یہ چیز میرا ایک کزن فسٹ کزن ساری زندگی نشوں میں گزر گئی جوانی میں مر گیا کوئی نماز نہیں پڑی سوائے اس کے جو میں کبھی گھر گیا تو اس کو میں نے پکڑا آ بھائی چاہ نماز پڑی ہے تو اٹھ کے آگے ایک دن میں اس کی گاڑی میں اس کے فرنٹ سے ساتھ بیٹھوں وہ گاڑی چلا رہا ہے مجھ سے کہنے گا تارک میاں میں آج تنگ کیبلیال مو کر کے تھکے نہیں میں نے شرمم دی اس کو اسے دیکھنے لگا میں نے کہا کیا کیا ہی میں آج تنگ کیبلیال مو کر کے تھکے نہیں میں نے شرمم دی یہ غافل ترین انسان کے اندر اللہ اس کا رسول بول رہا جب انڈیا پاکستان ایک تھا تو بمبئی میں ایک اداکارہ تھی اس کا نام تھا مہر النسا تو ہندو ڈائریکٹر تھا اس نے کہا کہ تیرا نام بہت لمبا ہے تم کوئی فلمی نام رکھ لو انہوں نے کہا کیا رکھوں انہوں نے کہا آئیشہ رکھ لو تو ایسے کانپ گئی اور اس کھڑی ہوئے اپنا جوتا اتارا اور مار 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 اس کے سر پہ توڑ دیا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ ایک پہلے آخرت برباد ہے ایک پاک نام بدنام کروں ایک پاک نام کو بدنام کروں وہ اتنا روئی کہ اس کے بعد اس نے فلم انڈسٹری چھوڑی پھر کسی نے اس عورت کی شکل نہ دیکھی یہ ایک نافرمان کے اندر اللہ اس کے رسول اور اس کے گھر کا پیار اور اس کی محبت ایک صحابی شراب میں پکڑے جاتے تھے ان کو کوڑے لگتے تھے پھر پکڑے جاتے پھر کوڑے لگتے تھے تو ایک دفعہ ایک صحابی کہنے کے کتنا یہ بدبخت ہے ہر چوتھے دن کوڑے کھا رہا ہوتا ہے اللہ کا نبی نے سن لیا آپ نے فرمایا اسے برا بھلا مت کہو میں گواہ ہوں اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت یہ سب کچھ واقعات مجھے آپ کو دیکھ کے یاد آئے کہ جس گرمی میں جس مشکت میں آپ سب عزرات کھڑے ہوئے ہیں یہ سب اللہ اس کے رسول کی محبت میں ونہ میں تو کچھ ڈگریاں بانٹنے نہیں آئے کوئی پیسے بانٹنے نہیں آئے اس کے ساتھ پھر ہمارے نبی کی ہم سے محبت کیسی ہے وہ بھی کسی نبی نے ایسی محبت نہیں کی جیسے اللہ کا نبی ہم سے محبت کر کے گئے آپ کو سب سے زیادہ پیار حضرت عائشہ سے تھا آپ ان کے گھر میں تشریف لائے کہ یا رسول اللہ میرے لئے دعا تو فرمائے تو آپ نے فرمایا اللہم مغفر لے عائشہ ما تقدم من دنبیہ وما تأخر وما اسرت وما اعلنت یا اللہ عائشہ کے اگلے پشلے سارے گناہ ما فرما اور چھپ کے کھل کے کیے سارے گناہ ما فرما جتنے بھی کی ہے اللہ سارے ما فرما تو اس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی اس زمین پر لیٹ گئیں اور اسے لوٹ پوٹ ہونے لگیں تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا بات اتنا خوش ہو رہی ہو کہ آپ نے اتنی بڑی دعا کی میرے لئے میں خوش نہ ہوں کہ عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لئے روزانہ مانگتا تمہارے تو کہنے پر مانگا ہے تمہارے کہنے پر آتھ اٹھائیں لیکن اپنی امت کے لئے یہ دعا میں روزانہ مانگتا کسی نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے آنے والی امت کو یاد نہیں کیا آپ کے دنیا میں جانے میں چند دن باقی تھے تو صحابہ تشریف لائے صحابہ کو دیکھ کے رونے لگے اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپر کرتا ہوں اللہ تمہارا ساتھی ہو اور فرمایا کہ میرے بعد جو میری امت آئے گی نا ان کو میرا سلام کہنا یہ واحد نبی ہیں جو اگلی امت کو یاد فرما کر گئے وہ فرمایا کہ کیا مت تک جتنی میری امت کی نسلیں آئیں گی سب کو میرا سلام پیش کر دینا یہ درد صرف ہمارے نبی نے ہمارے لئے اٹھایا ہے کوئی نبی ایسے نہیں تڑپا جیسے ہمارے نبی اپنی امت کے لئے تڑپے ہیں اور پھر جب دنیا سے جانے کا وقت آیا جانے میں پانچ دن باقی تھے پانچ دن تو بخار تھا بہت شدید تو آپ نے غسل فرمایا اور غسل کے بعد فرمایا مجھے مسئل دے چک زہر کے نماز کا وقت تو آپ نماز سے پہلے ممبر پر آ کر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ لوگو میں ایک زمانہ گزار کے جا رہا ہوں تم سب وکیل لوگو حقوق کی جنگ لڑتے ہو کتنے حقوق خود تمہارے ہاتھوں سے برباد ہوتے ہیں کتنے ظلم خود تمہارے ہاتھوں سے ہوتے ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں ہے تمہیں پتہ ہو بھی صحیح تو ایک مفاد کی پٹی ہے جو آنکھوں پہ چڑی ہوئی ہے اور ایک حرس و حوص ہے جس نے انسان کو انسانیت سے نکال کر درندہ بنا دیا ہے جانور بنا دیا ہے اسے مظلوم کی آہ سنائی نہیں دیتی اسے مظلوم کے گھر کا چولہ بجھا ہوا دکھائی نہیں دیتا اس کے گھر کے چراغ بجھتے ہوئے اسے دکھائی نہیں دیتے آج کا محول صرف مال کی چمک جانتا ہے پیسے کی کھنک کو سنتا ہے اور مال کی چمک کو دیکھتا ہے اور سونے چاندی پر انسانوں کو دولتا ہے اور انہی کے سامنے انہی کی چوکٹ پہ سجدے کرتا ہے جن کے ہاتھوں میں طاقت ہے مال ہے انسان بطور انسان تو کب کب بک چکا ہے کب کب اس منڈی سے اٹھ چکا ہے آج سب کھوٹے سکے ہیں انسانی شکل میں پتہ نہیں کون کون ہیں